دوستو مجھے امید ہی کہ آپ سبھی لوگ ٹھیک ہیں دوستو میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ وٹس اپ آئی ڈ وٹس اپ اکاؤنٹ اگر بینڈ ہو گیا ہے اگر آپ کا وٹس اپ آئی ڈ وٹس اپ آکاؤنٹ بند کر دیا گیا ہے کسی بھی کارن وچ کسی بھی وجہ سے چاہے آپ کی خود کی غلطی کی وجہ سے وٹس اپ آئی ڈ وٹس اپ آکاؤنٹ بند ہو گیا ہو بینڈ ہو گیا ہو یا پھر وٹس اپ کمپنی والوں نے وٹس اپ ٹیم نے کسی بھی cancer کے بینا کوئی بھی غلطی یا بغیر غلطی کیے آپ کا وٹس اپ آئیڈ وٹس اپ اکاؤنٹ band اور بند کر دیا ہے اور آپ اپنے وٹس اپ آئیڈ وٹس اپ اکاؤنٹ کو use نہیں کر succeed چلا نہیں پاتے ہیں تو میں نے آپ کو کل بیٹھا ہے کہ آپ اپنے وٹس اپ آئیڈ وٹس اپ اکاؤنٹ کو کیسے restore کیسے کریں گے unband کیسے کریں گے دوبارا سے کس طرح سے چالو کریں گے کل کے ویڈیو میں میں نے آپ کو فلی طور پر ایک ایک چیز میں نے آپ کو سمجھایا تھا دوستو اور آپ اس ویڈیو کو نہیں دیکھے ہیں تو اس ویڈیو کا لنک اس ویڈیو کا ڈسکرپشن میں میں نے دے دیا ہے اس ویڈیو کو بھی آپ دیکھ لیجئے پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھئے پہلے آپ پروف دیکھ لیجئے کہ ویڈسپ آئی ڈی ویڈسپ اکاؤنٹ انبینڈ ہوا ہے یا نہیں ریشٹور ہوا ہے یا نہیں چالو دوبارہ سے ہوا یا نہیں پہلے آپ پروف دیکھ لیجئے اس کے بعد آپ اس ویڈیو کو بھی اس ویڈیو کا ڈسکرپشن میں جا کے لنک کے اوپر کلک کر کے دیکھ لیجئے گا ٹھیک ہے تو دوستو میں آج کا ویڈیو شروع کرتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں پروف کے طور پر کہ میرا ویڈسپ آئی ڈی جو کہ میں نے آپ کو کل بتایا تھا کل دکھایا تھا کہ میرا ویڈسپ آئی ڈی ویڈسپ اکاؤنٹ بینڈ ہو گیا تھا بند کر دیا گیا تھا تو اس کو میں نے دوبارہ سے ریشٹور کرنے کا جو پروسس بتایا تھا دوبارہ سے جو میں نے آپ کو چالو کرنے کا جو پرکریا بتا information آپ کو دیا تھا اس کا پروف اس کا جہنا details اس کا سبوت میں آپ کو ابھی دکھانے والا ہوں تو آپ ویڈیو میں بنے رہی ہیں فل ویڈیو کو دیکھئے آپ کو بہت مزا آئے گا چلیے دوستو آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں اور آپ کو آگے کا پروسس کمپلیٹلی بتاتے ہیں تو فرینڈز اس کے لئے آپ کیا کریں گے ویڈسپ اپلیکیشن کو اوپن کر لیں گے ویڈسپ اپ کو آپ اوپن کر لیں گے آپ کا ویڈسپ آئی ڈی چالو ہوا یا نہیں ہوا ویڈسپ اکاؤنٹ ویڈسپ آئی ڈی آپ کا ریشٹور ہوا یا نہیں ہوا جیسے کہ دیکھ سکتے میں نے اوپن کر لیا اب تھوڑا سا ویڈ کر کے رہیں گے یہاں پہ تھوڑا رکھ کے رہیں گے اب یہاں پہ دیکھ سکتے دوستو تھوڑا میں رکھ کے رہا دیس اکاؤنٹ ہز بین ریشٹورڈ جی ہاں دیکھ سکتے آپ اوپر میں دیس اکاؤنٹ ہز بین ریشٹورڈ آور سسٹم فلیکڈ یور اکاؤنٹ ایکسیڈنٹلی وی اپولائز فور دیس نیچے ویریفائی اکاؤنٹ کا اوپر ویریفائی اکاؤنٹ کا اوپشن اس کے اوپر آپ کو پہلے کلک کرنا ہے لیکن یہاں پہ دیکھ سکتے آپ بول رہا ہے کہ ہم نے مستقلی آپ کا اکاؤنٹ بند کر دیا تھا آپ سے ہم معافی مانگتے ہیں اپولائز کرتے ہیں اس کے لیے تو میں نے کیا کہا رہا ویریفائی اکاؤنٹ کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ یہاں پہ آ جائیں گے اب یہاں سے آپ کو تو شاید معلوم ہی ہے کہ آپ کو اپنا ویٹس اپ آئیڈ ویٹس اپ اکاؤنٹ کیسے کیریٹ کرنا ہے دوبارہ سے کیسے آپ کو اپنا ویٹس اپ آئیڈ بنانا ہے دوبارہ سے بنانے کے لیے اگری انڈ کنٹینو جو نیچے اوپشن دکھا رہا تھا اگری انڈ کنٹینو کے اوپر کلک کریں گے اس کے بعد آپ یہاں پہ آ جائیں گے انٹر یور فون نمبر یہاں پہ پہلے آپ اپنا کنٹری سیلیکٹ کر لیں گے کنٹری کورڈ یہاں پہ اپنا چوز کر لیں گے اس کے بعد آپ کا جو نمبر ہے جس نمبر سے آپ کا اکاؤنٹ ریشٹر ہوا جس نمبر سے انڈ بینڈ ہوا وہ نمبر آپ یہاں پہ انٹر کر لیں گے ٹائپ کر لیں گے اس کے بعد نیچٹ کے اوپر کلک کر دیں گے جیسے آپ اپنا نمبر انٹر کرنے کے بعد نیچٹ کے اوپر پرس کریں گے دوستو آپ کے موبائل نمبر پہ اوٹی بھی جلا جائے گا اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر کلک کریں گے اور اگر آپ کا یہ نمبر کسی طرح سے غلط ٹائپ ہو گیا غلط انٹر ہو گیا تو آپ ایڈٹ کے اوپر کلک کر کے دوبارہ سے آپ نمبر کو صحیح سے ٹائپ کر لیں گے میرا نمبر صحیح تو میں نے اس کے اوپر کلک کر دیا جیسے آپ اس یا اوکی کے اوپر کلک کریں گے ٹائپ کریں گے دوستو آپ کے ممل نمبر پہ ویریفکشن کوڈ جائے گا سکس ڈیجٹ کا چھے نمبر چھے سنکھیاں کا ایک کوڈ جائے گا اس ایم ایس کے درو وہ کوڈ آٹومیٹکلی ڈیجٹ کر لے گا ویریفائی بھی آٹومیٹکلی ہونے لگے گا جیسے کہ آپ نے آپ میرے یہاں پہ دیکھ پا رہے ہیں میرا اکاؤنٹ میرا ویٹسپ آئی ڈی پہ یہاں پہ دیکھ پا رہے ہیں کیونکہ میرا یہ نمبر میرا یہ جو موبائل نمبر ہے اسی فون میں ہے اس کے لئے یہ نمبر میں آٹومیٹلی اوٹی پی چلا گیا یہاں پہ جو بھی پہلا اکاؤنٹ پہ نم یا پھر پروفائل فوٹو اگر رہے گا سب دیکھے گا آپ بیک میں نیچٹ کو پر کلی کریں گے نیچٹ کو پر کلی کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میک یور نیچٹ لاغین ہیزیر کیا لیکنے یہاں پہ میک یور نیچٹ لاغین ہیزیر اب یہاں پہ دیکھئے کیا بول رہا ہے کہ ایکسیز ویٹسپ دا سیم وی یور انگلوک ٹھیک ہے یہاں پہ کیریٹ پاس کی کرنے کے لئے بول رہا ہے تاکہ آپ کا ویٹسپ آئی ڈی ویٹسپ اکاؤنٹ سیف رہے آپ کا ویٹسپ کوئی بھی دوسرا آپ کے بغیر اجازت کے آپ کے بینہ پرمیشن کے یا کوئی بھی دوسرا بینہ پاس کی جانے جو ہے نا آپ کے ویٹسپ آئی ڈی ویٹسپ اکاؤنٹ کو کھول نہ پائے اس کے لئے آپ یہ بول رہا ہے کہ بھائی آپ کیا اگل لیجئے پاس کی بنا لیجئے ایک جو ہے نا پاسورڈ سمجھ پاس کی مطلب پاسورڈ ایک پن ایک پن جنریٹ کر لیجئے بنا لیجئے تاکہ آپ کا جو ہے نا ویٹسپ سیف رہے ٹھیک ہے میں نے بنایا نہیں میں اسکیپ کر دیا اسکیپ کے اوپر آپ بھی کلی کر سکتے یا پھر کلیٹ پاس کی کے اوپر کلی کرے آپ اپنا پاس کی یا پھر آپ اپنا پن جنریٹ کر سکتے بنا سکتے تاکہ آپ کا ویٹسپ اکاونٹ ویٹسپ آئیڈ سیف رہے حفاظت بن رہے میں نے اسکیپ کر دیا اسکیپ جیسی آپ کریں گے دوستو تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں انٹی آلائزنگ ہونے لگے گا جیسے آپ انٹی آلائزنگ یہ ہو رہا ہے کمپلیٹی جب یہ سکسیسپلی ہو جائے گا ہونے کے بعد آپ کا جو ویٹسپ آئیڈ ہے ویٹسپ ہوم پیج ہے ویٹسپ بینڈ ہونے سے پہلے ویٹسپ آئکاونٹ بند کرنے سے پہلے جو بھی چیٹ وغیرہ کیے تھے آپ وہ سارا کا سارا تو فرنڈز یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میرا اکاونٹ بھی سکسیسپلی بن چکا ہے میرا جو پہلے سے آئیڈ بنا ہوا تھا اس میں میں آلریڈی یہاں پہ آ چکا ہوں میرا جو چیٹ وغیرہ جو میں نے اس سے پہلے بات کیا تھا وہ سارا چیزیں ہاں پہ ریشٹر ہو چکا ہے وہ سارا کا سارا یہاں پہ آپ دیکھ پانے دوستو تو اس طرح سے آپ اپنے ویٹسپ بینڈ جو اکاؤنٹ ہو گیا ہے ویٹسپ آئیڈ جو بینڈ ہو گیا بند کر دے گا ہے اس کو آپ اس طرح سے ریشٹر کر سکتے ہیں اس طرح سے دوبارہ سے انبینڈ کر سکتے ہیں اور دوبارہ سے آپ اس طرح سے چالوں کر کے اپنے ویٹسپ آئیڈ کو سیم اسی نمبر سے یوز کر سکتے ہیں چلا سکتے ہیں پر یوگ میں آ سکتے ہیں تو دوستو یہ ویڈیو انفرمیشن کیسا لگا آپ کو دوستو اگر آپ کو اچھا لگا ہو پسند آیا ہو لائک کریں چنل کو سبسکرائب کریں بلہ بڑا نکو پر کلک کر کے اور ایک پر بھی پریس کر دیں تو چلیے پر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے بائی بائی بیشت اپ لکھ سو تھنکو بری مچ دوستو جانے سے بیلے ایک اور ایک ویڈیو ریکویسٹ کہ اگر آپ نے کل کا ویڈیو نہیں دیکھا ہے کہ کس طرح سے آپ اپنے ایڈی کو ریشٹر کریں گے کس طرح سے انبیند کریں گے کیا پروسس کیا پر کے لیا ہے اس ویڈیو کلنگ اس ویڈیو کے دسکرپشن میں